اسلام علیکم سب بہنوں کو بھائیوں کو سب کیسے ہیں سب کو ایک بار پھر رمضان مبارک ہمارا گزر رہا ہے پہلا شرع اور یہاں سے فٹا فٹیاری کر رہی ہوں افتاری کی اور افتاری میں آپ جائشہ کی فرین انوائٹ ہے اور بچوں کی ہی افتاری ہے اپنے ٹائٹل دیکھا ہوگا اور یہاں پہ میں نے پکوڑوں کے لیے میں ویسے بتا دوں قدو کش کرتی ہوں آلو کو پٹیٹو کو اور اسے لچہ دار پکوڑے بناتی ہوں اور یہ بہت جلدی جلدی آلو کٹے اور میں نے کرش کیے اور ریڈی ہو گئے دوسرا درہ مجھے ٹف بھی لگتا ہے ٹائم بھی لگتا ہے پکوڑوں کے لیے جو آلو کٹ کٹتے ہیں یہ دیکھیں لچہ دار پکوڑے اور بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت کرسپی بنتے ہیں اور یہاں پہ بھی بنا رہی ہوں کیونکہ کافی سارے بنانے ہیں اور آپ بھی ٹائے کیجئے گا قدو کش کرنا لچہ دار پکوڑے بنانا اور سات بچوں کے لیے یہ میں چکن پٹیٹو بنا رہی ہوں اور رول بنا رہی ہوں اور بچے ایزی لی کھاتے ہیں اس کے لیے میں نے انڈا لیا ہے بریڈ گرم ہے اور یہ میں نے رول بنا کے کافی در پہلے فریج میں رکھ دیئے تھے اس میں صرف میں نے ایڈ کیا ہے آلو چھل کے بوائل کیا ہے اور چکن بوائل کیا ہے اور اس میں میں نے بچوں ایڈ کیا ہے کالی مرچیں اور نمک ایڈ کیا ہے تھوڑا سا چھاٹ مسالہ اور چکن کافی جالا تھا بچوں کے لیے اور میرے بچے عبداللہ گوھر اور جیشہ یہ سپیشل عبداللہ بھی کھا لیتا ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ کی مرضی آپ اور سپائیسی ایڈ کر کے اگر بڑوں نے کھانے ہے تو کھا سکتے ہیں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں سام ٹائم بچے کہتے ہیں ممہ بریڈ گرم نہ لگائیں لیکن صرف انڈہ لگا کے فرائی کر لیتی ہیں لیکن آج میں بریڈ گرم بھی لگا رہی ہوں اور اچھے بنتے ہیں کافی اور بہت اچھے بنے تھے اور جشہ کی فرینڈ انوائٹڈ تھی آج گھر میں اور سکول کی فرینڈ ہے تو پھر میں نے بولا چلو ایک ایکسٹرہ ڈش یہ بنا ہوں اور یہ بہت ایزی بن جاتی ہے آپ آلو کو رکھ دیں بوائل ہونے کے لیے ساتھ چکن وغیرہ رکھ دیں بوائل ہو جائے گا اور سب کو میش کرنے کے بعد سپائیسیز ایڈ کر دیں چاٹھ مسالہ لازمی ڈالے گا اس کا کافی اچھا ٹیسٹ ہاتا ہے بلیک پک پر کا بھی ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے اور نمک خس پہ ضرورت ایڈ کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ مزے دار بچوں کے لیے رول تیار ہیں اور بہت اچھے رول چکن رول پٹیٹو رول بنتے ہیں یہ اور بہت انجوئے کیا تھا ساتھ یہ لچہ دار پکوڑے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں ایزی ہیں آپ بھی انہیں قدوکش کر کے ایسے جیسے آپ گاجر کا علوہ بناتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں پکوڑے اور ساتھ دہیم بھلے بنا رہے تھے اس کا اسمان بھی ریڈی کر دیا تھا اور یہ دیکھیں دہیم بھلے ریڈی اور بچوں کی افتاری اور یہ سب ریڈی کر دیا ہے جاشہ یہاں پہ دعا مانگ رہی ہے اور گوھر ہے بھائی ہے میرا اور یہ ناچ کی افتاری یہ تیار کی ہے اور دہیم بھلے بنایا تھے رول ہیں اور فروٹس وغیرہ میں کہتا ہوں کافی لازمی کھایا کریں بچے اور ایک دو چکنیاں آئیڈ کی تھی اور فروٹس میں رکھتی ہوں جس کا دل کیا وہ کھا لیتے ہیں سپیشلی سیب بغیرہ اورنج جو موسمی پھال ہیں اور ساتھ یہاں پہ جاشہ کری اپنی فرنڈ کے ساتھ الگ ہی افتاری اس کی سکول فرنڈ ہے اس نے انوائٹ کیا ہوا تھا ان کے لئے بھی میں نے شیک بنایا تھا سٹرابری کا کہتی ممہ مجھے شیک بنا دو اور یہ یہاں پہ الگ سے ہی میں نے کہتی میں نے ساتھ نیاب الگ بنا دے ہمیں اور دہیم بھلے رکھیں جو جو انہوں نے کھانا تھا وہ آئیڈ کر دیا اور یہاں پہ عبداللہ چھپ رہا ہے افتاری کے بعد عبداللہ چھپ رہا ہے اور کھیل رہے ہیں تھے اور یہاں ٹیبل میں ٹیبل کے نیچے ہی چھپ گیا اور میں یہاں بیٹھ کی تھی افتاری کے بعد میں اپنے گروپ کے میسیجز وغیرہ ریڈ کر رہی تھی چیک کر رہی تھی ویڈیو وغیرہ اور یہ دیکھیں اور اس کی سسٹری سے ڈھونڈ رہی ہے کہہ رہا تھا ممہ آپ نے ہی بتائیے گا بس بچے ایسے ہی گھر میں کھیلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور روزے میں تو سم ٹائم میں ایریٹیٹ ہو جاتی ہوں کافی تانگ کرنے لگ جاتے ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ عید کی صفائیوں میں ان کی ڈیسٹنگ وغیرہ دیکھ رہی تھی کہ کون کون سی کرنی ہے کہاں کہاں سے کرنی ہے اور سب کی ہی کرنی پڑے گی اور یہ عبداللہ میں کہہ رہی نکل آؤ یہی ہی چھپا ہوا ہے اب باہی رہے گا اور بس عبداللہ نے کیا کرنا ہے اب یہاں آکے دیکھنا آپ نے عبداللہ نیچے چیزیں پہنگ دیتا ہے اس کی عادت ہے یہ دیکھیں کوئی بھی چیزیں ڈاکوریشن ہو تو اور یہاں پھر جاشا کچھ باتیں کریں گی آپ سے اس کی چڑپٹی باتیں سنیں ہی چڑپٹی باتیں کچھ باتیں میں جا رہی ہوں تھوڑی سی شوپنگ کرنے اوہو شوپنگ کرنے میرے ماما کرتی میں تھوڑی سی فروٹ سو گیا لینے جا رہی ہوں اور میرے برادر میرے برادر بھی چلا گیا اور میرے ماما بھی چلے گئے اور میں گھر میں کیلی تھی اور میں نے سوچا میں تھوڑ سے بھی راگ بنا لوں چلو بنا پر گائز میرے پاس دو بھی چیوی چکن ہے جگ 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 میں تو کھاؤں گے چارچو دالوں پہلے میں کھل گے نکل گے نکل گی نکل گی گائز میں نے صرف ایک ہی موگایا تھا یہ اور آپ کو بتایا میں بھوپوز مزے کا تھا اور باقی تو یہ میں سارا کھا گئی بس یہ ایک بچے گیا تھا جو میں نے بھی آتے لوگوں کے سامنے فینش کر لیا ہے یہ دیکھیں اور میں پاس یہ بلینہ بریڈ ہے یہ بلینہ بریڈ یہ بلینہ بریڈ ہے یہ کھا لیتی ہوں اور آج کے دن تو ہمارے پاس ہمارے خبتوں کا زیادہ چیزیں ہیں اور میں بھی نہ بلینہ بریڈ کھا لوں بلینہ بریڈ نہ میرے ماما رکی